کہ عمراند کان صاحب کا لونگ مارج میں ایک بہت بڑا یوٹرن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ بھی چیرو سٹیپ نشے میں ہوگا انہوں نے بتایا کہ میں ملکی مفاد کے لیے اپنے میں نے یہ سٹیپ بیک کیا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ اور میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین 25 مہین کو عمراند کان صاحب لونگ مارج کے لیے کال دیتے ہیں لونگ مارج کے خلاف اقدامات اٹھاتی ہے کرن گورنمنٹ ناظرین بہت زیادہ شیلنگ ہوتی ہے کنٹینڈرز لگائے جاتے ہیں لاٹی چارج کی جاتی ہے لوگوں کو روکا جاتا ہے عمراند کان صاحب بہت زیادہ قربانیوں کے بعد اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ایسا عمراند کان صاحب کا یوٹرن ہوتا ہے کہ وہ لونگ مارج ختم کر کے واپس گھر کو آ جاتے ہیں اور چھے دن کا ٹائم دے جاتے ہیں کہ اسمبلیات علیل کرے اور الیکشن کی ڈیٹ دے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر یوٹرن کی کیا وجہ تھی عمراند کان صاحب کی اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد سکندر سکندر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمراند کان صاحب کا لونگ مارج میں ایک بہت بڑا یوٹرن کیا کہنا چاہیں گے آپ اگر وہ ایک دم سے وہاں پہنچ کر اسلام آباد یہ کہتا ہے کہ میں ختم کر رہا ہوں اور الٹی میٹم دے رہا ہوں تو بہائنڈ سینس کوئی نہ کوئی ایمپروومنٹ ہوئی ہوگی یا کوئی اشارہ ایسا ملا ہوگا جس بیسیس پہ اس نے یہ ڈیسیزن کیا ہے کہ میں ختم کر رہا ہوں سر آپ متوفق ہے جو لوگوں نے جن لوگوں نے شیلنگ بھی پرداش کی ہے لٹی چارج بھی پرداش کی ہے ایک بندہ پول سے گر کر شہید بھی ہو گیا اور پولیس ایڈ گار بھی دو شہید ہو گیا سر اتنی شہادتوں کے بعد اتنے زخمی کرنے کے بعد بعد یہ قدم اٹھانا کیا آپ اس سے متوفق ہیں دیکھیں جب آپ کسی لیڈر کے انڈرے چل رہے ہوتے ہو نا آپ کا ہے اس کے پر ٹرسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ مجوریٹی آف دی یوت کا ہے بیسٹ ہونیز ایکشنز اور کیونکہ عمران ہان ہمسیل فیز انکرابٹیبل اس کے اوپر ہوت کوئی ایس اچ کسیز نہیں ہے تو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر اسلام علیکم والے کیا نام ہے آپ کا میسیز راشد میسیز راشد صاحبہ مجھے بتائیے گا عمران کان صاحب کا لانگ مارچ میں بہت بڑا یوٹرن کیا کہنا چاہیے آپ اس کے لئے تو بہت اسے ڈوب مرنا کے مقام ہے کہ اسے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا عوام کے ساتھ کہ اتنی گرمی میں انہیں لے کے گیا انہیں خوار کیا اور بعد میں ضلالت کر کے انہیں واپس بھی دیا بس اتنے بندیں مرئی ہیں شیلنگ کا بھی مقابلہ کی ہے شیلنگ بھی کھائیے لوگوں نے لاتی چارج بھی برداشت کیا اس کے بعد ایک بندہ بھی پول پر شہید ہو گیا گر کے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئی ہیں شہادیتیں بھی ہوئی ہیں زخمی بھی بہت زیادہ لوگ ہوئی ہیں ان سب معاملات کے بعد عمراندکان صاحب بری رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد پہنچی ہیں اور ایسا کیا لگتا ہے کیوں یوٹن لیا ہوگا عمراندکان صاحب نے وہ بیچارہ اس ٹیپ نشے میں ہوگا بیچاریاں بھی اسی طرح ہی ہیں جو کہ ینگ جو بھی ہیں وہ جو اس کے پیچھے جاتے ہیں زلالت ہو کے ان کی واپس آجاتے ہیں بیچاریاں کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ چلنجی ادھر ہلا گھلا ہے ہم جائیں گے اس کے ساتھ جا کے انجوائے کریں مگر اس مردہ جو ینگ لوگ گئے ہیں انہیں یہ محکا نہیں ملے وہ بیچاری میندہ آکے پھر واپس ہی آئے ہیں وہ بڑے ممی ڈیڈی ہیں وہ دو چھا لٹر کھائیں گے تو واپس آجیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہو ہے ایسے ہی ہو ہے کیا ہوا ہے انہیں سب کو پڑھیں ہیں کون سے آگے جس کو نہیں پڑھیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں نون لیگ کو کرتے ہیں نون لیگ کو کرتے ہیں ایسی خاص کیا وجہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی ہمارے اب آو جتا جو بھی ہیں ہمارا ویسے بھی شروع سے مون لکھ سے زیادہ ہمارا ہم لوگ جو بھی ہیں ناظم وغیرہ ہم خود ہیں کہ ہم لوگ نون کے ساتھ زیادے میرے کزن ہیں تو اس وقت جو مہنگائی ہوئی ہے کہ آپ اس مہنگائی سے متفق ہے ایک سو اسی کا آپ تو بائی چلاتی نہیں ہے آپ نے تو لگتا سیکل نہیں کبھی چلائی یہ 100% شہر ہے مجھے یہ ہے کہ کیا نام نہیں ہے وہ بیچارہ بھی آیا جو ہے وہ گڑے کھوڈ کے گیا ہے وہ آسطا آسطا ہی وہ پورے کرے گا اچھا بتائیے گا آپ کے حسنین آپ کو بائک پر لے کر جاتے ہیں اپنے مائکیں یا پھر گاری میں لے کر جاتے ہیں جو ان کے پاس اس وقت آوے بلو لے جاتے ہیں یہ بتائیے گا کبھی نرازگی ہوئی ہے کہ انہیں نے کہا کہ آپ بائکیں جانا کم ہو گیا ہے نہیں مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں وہ آپ زیادہ لے کے جاتے ہیں کیا خاص وجہ ہے بس مہنگائی کوئی نہیں ہے کیا سسرال ان کے سسرال آپ کے مائی کے پٹرول تو نڈلوا کر دیتے ہیں بلکلی ہے کوری لیا اور آپ سیدھا کرایا مہد لائیں گا نہیں نہیں یہاں گانا بھی دانا گٹی تو مانگا تیل میں پوان دیا یہاں میری تی برشوک رکھتی ہے صحیح ہو گیا جب کیا پیغان دینا چاہیے آپ بس لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا رونا رو ہوتے ہیں مہنگائی ہے مگر اس بچارے نے شہی کی آنے کے وجہ سے زیادہ ہوئی ہے ویسے مہنگائی نہیں تھی اب یہ ہے کہ یہ بچارہ آیا شباز شریف آستہ 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 وہ اسے لے کے آئے گا پٹری پہ یک دم تو نہیں آستہ مگر امران کھان تو صرف یہی کہتا ہے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کیوں نہیں کرواتے یہ ہو جائیں گے الیکشن بھی کون سے جلدی ہے جب اس نے ایک سو سار دن کا دھنڈا دیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ دھنڈا ہتم کرو یہ سارا کچھ مگر اس نے اس وقت کیوں نہیں کیا اب اسے بڑی جلدی ہے کہ الیکشن کرائے ہو جاتے ہیں نوہر شریف کے دو اچھی باتیں یا دو بوری باتیں بتا دی اس کی دو اچھی باتیں یہی ہے کہ اس نے ہمارے لوہر کو واقع بڑا مینٹین کر کے رکھا رہا ہے ایک اچھی بات ہوگی دوسری بھی دوسری بھی یہ ہے کہ جب شباز شریف تھا کہ روٹی واقع آٹا سستہ تھا دو برائیاں نہیں برائیاں کوئی نہیں لگتی ہے ہے تو وہ بھی چھوڑ ہے چھوڑ ہے مگر پھر بھی سپورٹ اسی کو کرنا ہے وہ ہی نا ہے تو وہ بھی چھوڑ ہے بس ٹھیک ہے اب آباؤ اجداد سے چلتا ہا رہا ہے وہ ہی نا مجبوری مجبوری کا نام شکریہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اسی کے نزدیک یہ یوٹن ہے اور کسی کے نزدیک دراصل نیکس جو انہوں نے پریس کانفرس کی تھی انہوں نے بتایا کہ میں ملکی مفاعت کے لیے اپنے میں نے یہ سٹیپ بیک کیا آپ جانتے تھے کہ لہور سے چلنے مطلب ہر شہر سے جو بھی کافلہ نکرے تھے اور انڈ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فوج تائنات کر دی تھی وہ لوگ تو چاہتے تھے کوئی خون خرابہ ہو یا اس طرح کے کوئی چیز ہوگی ڈی ویلیوز کی لیکن پبلک نے سپورٹ کیا میرا اکورڈنگ ٹو مائی پانٹ آف یو یہ بہت اچھا سٹیپ تھا اچھے سر اگر امراند خان صاحب کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے کہ بندہ کہے میں نے لونگ مارچ دینی اور عوام اور جتنے بھی اداریں ازاز اداریں ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھے رہے اور کہیں کہ نہیں جی نہیں یہاں پائے جی آپ لونگ مارچ کریں یہ تو ہونا ہی تھا تو امراند خان صاحب کو پہلے ہی یہ سارا نظر نہیں آیا انہیں بیریئرز کا آئیڈیا تھا کنٹینرز کا آئیڈیا تھا لیکن اس حد تک گورنمنٹ جائے گی اس کا آئیڈیا نہیں تھا شاید ہوگا بھی لیکن سر لوگ برے نراز ہے مایوس ہے امراند خان صاحب کے لیے اتنی قربانیاں دیں ہیں شیلنگ کی ہے اور وہ بھی برداشت کی ہے لاتی چارج ہوئے پولیس کی جانب سے وہ بھی برداشت کی ہے اور ایک بندہ بھی شہید ہو گیا ہے پول سے گر کر سر اتنی قربانیوں کے بعد شہادت کے بعد یہ سٹیپ اٹھانا کیا آپ اس سٹیپ سے متفق ہیں 47 جب پاکستان اپنے ماردے وجود میں ہے تب بھی ایک ون نائٹ سٹینڈ نہیں تھا ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو گیا تھا تو کوئی بار نہیں وہ بھی ایک پارٹ کا حصہ تھا سٹرگل کا حصہ تھا اب دوبارہ بھی کال آئے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کامیاب نہیں ہو سکا لونگ مارچ تو چھے دنوں بعد کیا رائے عمل ہوگا مجھے یہ لگتا ہے چھے دنوں میں کوئی نہ کوئی ڈسیئن میکنگ اندر ہو جائے گی مطلب کیا لہتین کا چراہ کوئی ہاتھ میں آجے گا امراند خان صاحب نہیں وہ جو بیک اپ پہ بیٹھے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیہ تحلیل ہو جنگے اور وہ کہیں گے نہیں جی نہیں امراند خان صاحب آپ آجے الیکشن کر لے کہ اتنی آسانی سے گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا ٹف ٹائم دیں گے لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا جھو گاری آدمی آپ وجہ یہی ہے کہ مولک انہوں نے کیا کر دیا مولک کا حال آپ کے سامنے ہے غریب انسان کی زندگی اجیرن کر کے ظاہر ہے یوٹن ہی لینا چاہیے ان کو تو اتنے لوگ مرے ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں شیلنگ بھی ہوئے ہیں لاٹی چارج بھی ہوئے ہیں اتنی رکاوٹوں کے بعد امراند خان صاحب ادھر لونگ مارچ اسلام آباد پہنچے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیوں لیا کہ آپ اس فیصلے سے متفق ہیں بلکل نہیں کیوں کیونکہ اس لیے کہ وہ میشہ سے یوٹن لیتے رہے ہیں اور عوام ان کے یوٹن دیکھتی رہے ہیں اور ان کے یوٹن کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں بجلی کے لیے ترس رہے ہیں ایڈوکیشن کے لیے ہمارے بچے نہیں لے سکتے اور اس سے زیادہ یوٹن کیا لینے ہیں انہوں نے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ امراند خان صاحب کا یہ جو یوٹن ہے وہ تو چلے ہوگے اتنے بندے مرے بھی ہیں شہید بھی ہوئے ہیں امراند خان صاحب نے چھے دن کا ٹائم دی ہے اس چھے دن کے بعد کیا رہے ہیں امراند خان صاحب کا میرا جانے تک خیال ہے کہ شباز شریف صاحب کو بہت ریلیکس رہنا چاہیے اور ان کی کسی بات پہ کوئی کان نہیں رکھنا چاہیے سیکنڈ انہوں نے چھے دن کا ٹائم دیا وہ بھی ان کا ویسا ہی ٹائم ہوگا جو آگے وہ دیتے رہے ہیں گبرانہ نہیں ہے جب تک آپ کی جان نکل نہ جائے جی تو ناظرین ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ لونگ مارچ میں امراند خان صاحب کے ایک بہت بڑا یوٹن لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں نے نرازگی کا بھی اظہار کیا اور لوگ خوش بھی ہوئے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے ہم نون لیگ کے ساتھ ایک کرنڈ گورنمنٹ سے متفق ہے کسی نے کرنڈ گورنمنٹ سے متفق نہ ہونے کا بھی اعلان کر دی ہے ناظرین آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن پر لازمی کرنے ہیں اسے کے ساتھ اپنے میز بانک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ